سریز سکسٹھ فلم تھی ہیری پورٹر دہ ہاف بلرڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے لگتار سٹیو کلوز جو ہے اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ آڈر آف فینکس جو کہ دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کہ ہیری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایم آ ووٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کہ ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلے بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کے جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرینٹ اور ایم آ ووٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو تریپ پر منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور دھائی سو ملین دولرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی روپی کی نو سو چوتیس پائنٹ پاچ ملین ڈولرز کی جو کی ایک کافی اچھا باکس آفیس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہیری پورٹر دا ہاف بلرڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکوال تھی ہیری پورٹر اینڈ آورڈر اوپ فینکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارٹ تھے ڈینیل ریڈ کلپ جو کی ہیری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایم آ ووٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلے بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کے جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہیں روپرٹ گرنٹ اور ایم آ ووٹسنگ اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترپر منٹس کا اور ساتھ جلائی دوہزار نو کوئی ریلیز کی گئے تھے اور ہائی سو میلین ڈولرز کا اس کا کھل بجر تھا اس نے کو کھائیں گے ہیری پوچینوں سے چوٹس کو پاچ میلین ڈولرز کی جو ہیری پورٹر کا اچھا بہت سوٹس پہ لیچھا تھا سو میلین ڈولرز کی میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈائریس ڈیویڈ ڈییٹ میں ایک ایسی لیم لے تھا وہ اس کے ایسی لیم کلوز تکڑا تین فلم ہوتے کی لگتار سنگی پلوز جو ایک اس پر ایسی لیم کلوز میں جو اس کے ایسی لیم کلوز میں آ رہے ہیں دوہزار پاس میں نوول آئی تھی جس کے اوپر یہ فلم کے ایسی لیم کلوز میں آئی پھر اس کے بات یہ فلم لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہمیں سٹارٹ ہوئی تھی ایک سیکوال تھی ہیری پورٹر اینڈ آوٹر اوپ پینکس جو کہ دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ اچھٹی انسٹوالی تھی ہیری پورٹر فلم سے ملکی اس میں بھی بڑھی سٹارٹ تھے یعنی ایک ریکٹی تھی کی ہیری پورٹر بنید آئی تھی اور ساتھ میں ایسی لیم کلوز میں آیا تھا دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلے بھی یہاں پر دوست کا گزار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر اور ان کی جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گوینڈ اور ایمہ ورس ہے اس فلم کا کل ملک ٹائم رہاں ایک سو ترٹ پر منٹس کا اور ساتھ جنہے دوہران کوئی ریز کی گئی تھی اور اٹھائی سو میلین ڈولرز کا اور اٹھائی سو ملک ٹائم رہاں ایک سو ترٹ پر ملک ٹائم رہاں ایک سو ترٹ پر ملک ٹائم رہاں سلس کی سکسٹ زے ہیں ملک dropped ملک ٹائم کے دوسر کم ٹائم جاند اس کو ٹائم 골�ا ٹائم ٹائم فوق ٹائم 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 ٹائم给 اس پر اس کا جس سکرین کی تراغر سکرین کی کلوز نمی پتا تین فلموں سے لگتا جتے ہیں جو اس سریز میں جو اسکرین کے عارف ہیں دوہزار پانچ میں نوول آئی تھی جے کے روز تھی جس کے اوپر یہ پر پیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم لکھ اسکرین کا لکھا گیا ہوگی شوٹ ہونکہ سٹارٹ ہی یہ سیکل تھی ہری پورٹر ان ڈہ اورڈر آف پینکس جو چیئے اجاز ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھٹی انسٹول منٹ تھی ہری پورٹر فلم سریزasingх bem اس میں بھی بہنی سٹارٹ تھی ہری پورٹر بنیل ہیں ساتھ ہن ایما وseven کا لوڑنین معاہ آئی پر هر میں انہیں گرنگار نے ہری پورتر کی بوست ہے انہاں پر اس فلم Helena اور رون کا 민قران ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گردارنے کا انہیں جا رہی ہیں اور ان کے جو کریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گریٹلو ریم آگوٹس ہے اس میں تب کل لزنٹاں وہاں ایک ستر پرنیٹس کا اور ساتھ جلائے گردارنوں کو یہ جیس کی گئی اور اور ہائی سو ملین دولرز کا اس کا کھول بجائے چاہے سے جو کمہ کی بھی اور چوٹس پوٹنٹ آج ملین دولرز کی جو کی کمہ بھی اچھا بہت سکلیکشن رہا ہے سیسہ پرنیٹ سوکت کرکھا سوکت پر نہیں ہے رہی ملین دولرز ہوں ڈا آف ایڑڈ دولرز یہ ریزوری مومن ہے اسپورٹ ڈائریکٹ ہیائی ایک اس ڈیویڈ ییےٹس ہے اس کا جو سکرینکل خلوز نے لکھا تھا کین فلموں سے یہ لگتار سٹیو خلوز کو نایسکل ہیں اس سریز میں جو سکرینکلے نایسکو لکھتے آرہے ہیں دوہ دار پاچ میں ایک نوگل آئی تھی جے کے رولی تھی جس کے گھر پر یہ پیسٹ تھی یہ تو نوگل آئی تھی اس کے بعد یہ پھر لکھ اس پھر لکھ گیا اور یہ پھر شوٹ ہوا نے سٹار تھی یہ سیکوال کی ہی ہری پورٹر ایک دور اوپ فنکس جب ہی ساتھ میں آئی تھی فرم اور یہ چھتی انسٹالمنٹ تھی ہری پورٹر سلسلیز کی اس میں بھی والی سٹار کے ڈینیر ریڈ کی جو بھی نوگل پورٹر بنے تھی اور ساتھ میں ایم آ وارٹسن کا رولی آیا تھا ہر میں انہیں گنگار نوچوں میں سیڈی پورٹر توسٹ نے اپنے بس پر اور کونکس پر ویزلی کی توسٹ کے گانے کا آگا ہے پنکس کی کریپٹر نے اپنے بھونے روپلٹ گرین کو ریڈا بھونس اس پھل کا کل رن ٹائم یہاں ایک سو تریپ پر منٹس کا اور ساتھ جلائی دوہ ہر موٹی ریز کی گئی اور ہی سو ملین دولارز کا اس میں بھی لگت کمائیں گے اس میں سو تس مائن کارچ ملین دولارز کیا ان multiply موس ملین دولارز gas اگر جاتا جن میں ہے ببس دولارز جنس دولارز آنس آنستر آہ انہ ہر شدت آا سو م Perth ہیری پورٹر دا ہاف بلرڈ پرنس یہ 2009 میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس میں اور اس کا جو سکرین پلی تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلی ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں 2005 میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بات یہ فلم اس فلم کا سکرین پلی لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ آورٹر اوف فنکس جو کھی 2007 میں آئی تھی فلم اور یہ چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کھی ہیری پورٹر بنے تھی اور ساتھ میں ایما وارٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گرنگار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کی جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہیں روپرڈ گرنڈ اور ایما وارٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو تریپن منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کوئی ریلیز کی گئی تھی اور دھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی نو سو چوتیس پائنٹ فارچ ملین ڈالرز کی جو کی کافی اچھا باکس اوپس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہیری پورٹر ڈا ہاف بلرڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے ہی لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ ڈا اوڈر اوپ فنکس جو کہ دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کہ ہیری پورٹر بنے تھی اور ساتھ میں ایم آ ووٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کہ ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کے جو کریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرنٹ اور ایم آ ووٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترک پر ممنٹس کا اور ساتھ جلائی دوزار نو کو یہ ریلیس کی دیکھیں اور ہائی سو ملیون دولرز اس کا کلی بجر تھا اسے کی کمائیں گے اسے کی دیکھتی دی stal کی سو چوٹس پر نیم آج میں نے تولید کہ آپ دن چانس اور معافہ ہوا وہ سبسپلیشن رہا اپنے اسے کی دوہزار پانچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولید کی جس کے اوپر یہ فلم پیزڈ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہوں نے سٹارٹ دی یہ ایک سیکول بھی ہے جو رہی تک موڈر او فنکس جو دوہزار ساتھ ہیں یہ فلم اور یہ سٹی انسکوڑھ رہی تک موڈر او فنکس سریز کے اس میں بھی بھی سٹانس نے دیکھنے ریڈ کی بھی اور ساتھ میں ایم آ ووٹسن کا رول نے بھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی پھیری پیٹر کی دوست ہے یہاں پر اس فلم اور رون وو ویزلے بھی ایک بھر دوست کے گردانگار میں جارہا ہیا ہے اور کیا کہ ایک ایم آئی میں وہ ہے جو پرٹ گرین کو رہی تک موڈس اس پر ہی تک موڈر اوٹسن اس پر ہی تک موڈر اوٹسن رہا ہے ایک سو تک موڈر پرنس کا اور سال جلائے دوہزار ساتھ میں ریز کی ہے اور دھائی سو ملین دولار کا اس کا پر گجت تھا اس نے کمائی کی دیدیا ہے اس نے کمائی کی دیدیا ہے اس نے چوتیس پوائن پچ پوائنجد دولار کیا جو کی کھائی اچھا اس نے کمائی کی دیدیا ہے مزوند آسپس جوابید اچھا جوابید اچھا جوابید اچھا اس کا جسے فلم کی جانا ہے اس کے لئے جو سنگے پتا تین فلموں سے ہی لگتا ہے اس کے لئے جو سنگے دیو سنگے پھارے دیو دوزاد باچ میں نوول آئی ایڈیٹیر ہوئی جس کے اوپر یہ فلم پیسٹ ہی تو نوول آئی ایڈیٹر سے بعد یہ فلم کی اس کے فلم کا سنگے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہوں نے سٹارٹ ہوئی یہ ایک سیکوٹ کی ہیری پورٹر اینڈ ڈا ووٹر اوپ فنکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی تھا فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ کی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی بہی سٹارٹ تھے دینیل ریڈ کلیف جو کی ہیری پورٹر بنیے تھے اور ساتھ میں ایم آ وارسن کا رول نبھایا تھا ہر میلونی گرنگار نے جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم کی اور رون ویزلیر کی یہاں پر دوست دینیل کا نام میں کھا رہی ہیری پورٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرینٹ اور ایم آ وارسن اب اس کلیف تک کلیف رن ٹائم رہا ایک سو ترپر منٹس کا اور ساتھ جلائی دوہ جانہوں پر ایم آ وارسن کی گئے اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے بڑا ٹائم 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 ٹ٨٢ کی جو کی کفی اچھا موسیقی بہتر سوٹشز سریز کی سکسٹھ فیلی تھی ہری بھوٹا دہ ہاف پلیرڈ پیٹس ایک بہت ہار نوے فیلی مائی تھی وہ دائریکٹ کیا تھا ڈیویس ڈیویڈ کی ییٹس نے اس کا جو سکرین پہ تھا وہ اس کی ایک کلوز نہیں لکھاتا تین فیلموں پہ لگتا اس کی ایک کلوز جو ایک سکرین پہ لکھ گیا دوہزار پانچ پی جس کے پلپ پر گیم پلپ پیسٹ دوہوال آئی یہ فیلم اس فیلم کا پلپ پلے لکھا گیا اور یہ فیلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول بھی ہیری پورٹر اینڈ اوڈر اوڈر اوڈ فینکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی تھی فیلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ بھی ہیری پورٹر فیلم سریز کی اس میں بھی بہی سٹارز تھی دینیل ریڈ 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 اور ساتھ میں ایم ووٹس کو نمائیا تھا پلے لکھا گیا یہ ہر اوڈر پورٹر فیلم دوست ہے ہنم پلٹ روان ڈر اوڈر 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 ریڈ ریڈ اوڈر لیڈ ریڈ بھی ہے خمانہ کل رن ٹائم رہا ایک سو تری پن منٹس کا اور سال جنال دو ہزارت کے ویڈیس کی بھی اور اٹھائی سو ملین بیٹرز کا کل بجرہ جو کی کافی اچھا باکس آفیس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہری پورٹر دا ہاف بلڈ پرنس یہ دو ہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلی تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے لگتار سٹیو کلوز جو ہے اس سریز میں جو سکرین پلی ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دو ہزار پارچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلی لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ آوڈر آف فنکس جو کہ دو ہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے دینیل ریڈ کلیف جو کی ہیری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایم آ واتسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلے بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کے جو کیلیکٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گرنٹ اور ایم آ واتسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترہ پر منٹس کا اور ساتھ جولائی دو ہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور ڈھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی 934.5 ملین ڈالرز کی جو کی کافی اچھا باکس آف اس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہیوی پورٹر دا ہاف بلڈ پرنس یہ دو ہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویس ڈیویڈ ییٹس میں اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیپ کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے ہی لگتار سٹیپ کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دو ہزار پارچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ اوڈر اوف فنکس جو کہ دو ہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہیری پورٹر بنے تھی اور ساتھ میں ایمی آ ووٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم اور رون ویزلے بھی یہاں پر دوست کا نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور یہ جو کریکٹر نیم ہے وہ ہے روپلڈ گرنگ اور ایمی آگنس اس فلم کا کل سنشائن رہا ایک سو ترپن نیٹس کا اور ساتھ جلائے دوہزار نیٹس نیٹس اور اٹھائیسو ملین دولرز کا اس کے کل بجیٹ تھا اس نے کمائی دولرز جو کافی اچھا بہت اکیس کلیشن رہا ہے سکر بہت سریز کی سسکت کری 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 دوہ آف کری 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 کلیشن اس کو دائرک کری 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 کھٹے بھی میری میری اور اس کا سکرین پر یہ تھا وہ سٹیف کلوز میں لکھا تھا تین فلموں سے ہی اگتار سٹیف کلوز جو ہے ناس فکرین سریز میں وہ سکرین پر لکھ کے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں نوبل آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اپن پلی پر پیسٹ تھی تو نوبل آئی پر لکھ کے بعد یہ پھر لکھ اس فلم کا سکرین پر لکھا گیا ہوئے شوٹ میں سٹارڈ ہوئی تھی یہ ایک سیکوٹ تھی ہیری پورٹر اینڈ او بوٹر اوپ فنکس جو بھی دوہزار ساتھ میں نے فلم اور یہ چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹار سے ڈینیل ریڈ کی جو بھی ہیری پورٹر بنے تھی اور ساتھ میں اینا وارسن کا رو ہی نبھایا تھا ہر میں اونے گرنگا نے جو بھی ہیری پورٹر کی توست ہیں یہاں پر اس فلم اور رون انڈیل کرنی سریزن رہا پر توست کا جب آنے جانے مدھا رہے ہیں ان کی جو کریکٹر ہیں وہ ہیں روپرڈ گریم کو ریڈ پورٹس اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترے پر منٹس کا اور ساتھ جلائی دوہزار ساتھ میں بھی ہیری اور اٹھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا ہیری پہاں بھی ہیری اسے ٹھوٹس پر اٹھاچ فلم انڈیل پورٹس تو غررم اجزERT اسے ٹھوٹس پرناچھیں رئی دوہر تغییر موسیقی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوبل آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ نے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ آورڈر اوپ فنکس جو کہ دو ہزار ساتھ میں آئی کی فلم اور یہ چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھا ڈینیل ریڈ کھو جو کہ ہیری پورٹر بنی تھی اور ساتھ میں اینا ورسن کا بولنے آیا تھا ہر میں انہوں نے انگرام میں جو کہ ہیری پورٹر تھے دوست ہیں یہاں پر اس کے بھی اور انہوں نے ریڈی لیٹی یہاں پر دوست جیلانٹ کا انہیں آ رہے ہیں ہیری پورٹر اور انہیں جو چریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گریڈ دوریٹر اینڈوں سے اس میں کھل رن ٹائم رہا ایک سو ترپر منٹس کا اور ساتھ جلائی دوہزارنوں کو یہ ریلیز کی گئے اور ساتھ سو ملین ڈالرز کا اس کا پیل بجر حوزی نے کمائی دیتی ہے ساتھ چوتیس فن کچھ ملین ڈالرز جو بھی کافی بشاہ دیتی ہے بہت سپسکیشن ساتھ چوتیس فن دوہزاہ کارٹ میں نومل آئی تھی جے کے رولنگ تھی جس کے اوپر یہ فلم پیسٹ تھی تو نومل آئی پھر اس کے بعد یہ فلم لکھ اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکل تھی ہیری بوٹر ووٹر آف پیٹیس جو کہ دوہزار ساٹھ ہے اس فلم اور یہ چھٹی ایسٹولمنٹ تھی ہیری بوٹر آف پیٹیس اس میں بھی بہنی سٹارٹ ہوئی تھی ریڈ گلیو جو ہے ہیری بوٹر آف پیٹیس اور ساٹھ میں ہیری بوٹر آف پیٹیس کا رولنگ آیا تھا ہر میں انہیں دینگار نے جو کہ ہیری بوٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم ہے اور رون کی ہیری بھلے بھی انہوں پر دوست کا جیدارنے کا اپنے بھارے ہیری بوٹر آف پیٹیس کا اور اس کے جو کیرکٹر نیم ہے وہ ہے روپر ایسٹولمنٹ تھی اس فلم کا ککل ہیری بوٹر آف پیٹیس کا اور دھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی نو سو چوتیس پائنٹ پاچ ملین ڈالرز کے جو کی کافی اچھا باکس اپ اس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہری بوٹر دہ ہاف بلڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ بیا تھا ڈیویڈ ییٹس میں اور اس کا جو سکرین پلی تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے لگتار سٹیو کلوز جو ہے نو اس سریز میں جو سکرین پلی ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلی لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہری پورٹر اینڈ ڈ آورڈر آف فینکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایما وارٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہری پورٹر کا اور ان کے جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرنٹ اور ایما وارٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا 153 منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور دھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی 934.5 ملین ڈالرز کی جو کی کافی اچھا باکس آفیس کلیکشن رہا ہے ہری پورٹر سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہری پورٹر ڈا ہاف بلڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویس ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلی تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلی ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلی لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہری پورٹر اینڈ آورڈر آف فینکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارٹ تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایم آ وانسن کا روہ نبھایا تھا ہرمیوں نے گرنگار نے جو کی ہری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس کے دوہزار اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا دلانے کا نبھا رہے ہیں اور جو کیٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرینڈ اور ایم آ وانسن اس کے لئے کا کل مہان ٹائم مہا ایک سو ترکن ہے اس کا اور ساتھ جلائے دوستان میں بھی ایم آئی تھی اس کا کل بجٹ بارس نے جو کمائی کی تھی وہ کیونکہ نو ست چوتیس آئی تاچھ میں جہاں ٹولیس کا جو کی ایک کافی اچھا دنسل اس پرشن میں ملک موسیقی 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 سکس دنگ تھی ہی ہیری پورٹر تاہاک بلڈ پر گز یہ دوہزار نو میں کلمہ تھا اس کو ڈائریکٹ کیا تھا سیویس ڈیویڈ ایٹس اور اس کا جو سکرین پر تھا وہ سٹیپ پروز نے لکھاتا تین کلمہ سے لگتار سٹیپ کے ایسے سریز اس سریز نے اس نے پلیس کے ایسے دیار دوہزار بات پر دوہزار بات پر آئی تھی کے کے رونی تھی اس کے اوپر یہ کلمہ پیسٹ تھی دوہزار بات پر آئی اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پر لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہوں سٹارٹ ہوئی تھی یہ سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ ڈا اوڈر اوپ پینکس جو کہ دوہزار ساتھ میں آئی فلم اور یہ ٹھٹی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی بہی سٹارٹ تھے درنیل ریڈ کلک اور ساتھ میں اینڈوارش کرو لنے میں آیا تھا ہیری پورٹر اینڈ ہی ڈر امر باشا سٹھ میں ہوتا تو ہمارے کے ہیری بھی روڑ اپنے والد گرین ڈوریم آگونس، اس فلیم کا کل رن ٹائم رہا ہے ایک سو ترک فالہانیٹ کا اور ساتھ دیلائی دو بزارے ہی ایچ سارے ویلیز کے گئے ہیں اور تیسوں مڈی ایک پوریس کا اس کا کل دیلہ تاہو سائے کامیک ویروں کی اس کی ہے چوہتیس پہنے پاش پہنے در صورت گئے ہیں ہے کہ ہے بائی ہے 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 موسیقی موسیقی جس کے اوپ挑یس آئی مبزن و موسیقی ایسا ہی ہری پورٹر ان د آر آف پینکس چوکہ دو ہزار ساتھ میں آئی اور یہ چھتے انسٹالمنٹ آئی پینکس سلیس کی اس میں مینی بڑی سٹارز کے دانیل ریڈ ٹی اور ساتھ میں اینا ورس کرو گئے آیا کاف ہر میں آنے اپ گرنگ آنے چوکہ ہری پورٹر دوست ہیں اپنے اس فیلے اور رون بیو دوست کا گاہے 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 ہیں ہری پوٹر کا اور ان کی کریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرینٹ اور ایم آگوٹس ہیں اس کلپ کا کل رن ٹائم رہا 133 منٹس کا اور ساتھ چڑھائی 2019 گاہے ہیں اور 300 ملین دولار اس کا پھر دلیرہ کھر سیدی کھر دلیرہ چوٹی سپنی پاچھتی دلیرہ دلیرہ جو کی جانکہ اچھا بوکس اکسلیشن رہا ہے سکرین پلایاں تین فلموں سے لگتار سکرین پلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلائنس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ تھی جس کے اوپر یہ فلم بیز تھی تو نوول آئی تیس کے بعد یہ فلم تھی اس فلم کا سکرین پلے لکھن گیا اور یہ فلم شوٹ ہوں سٹارڈ ہی ایک سیکول ہی ہے ہی پوٹر اینڈا ووٹر اوپ پینکس جو کی دوہزار ساکھ میں آئی تھی اور یہ چھٹی انسٹول ہی 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 پوٹر فلم سریز کی جس نے بھی ویلی سٹارز تھی ڈانیل ریڈ کلیپ جو کی ہی 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 پوٹر بننی ہے اور ساتھ میں اینا ووٹسن کا رولنگ آیا تھا ہاتھ میں ہنے گرنگار نے جو کی ہی 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 پوٹر کی دوست ہیں یہاں پر ڈانیل رن ٹائم رہا ایک سو تریپن منٹس کا اور ساتھ جلائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور ڈھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی نو سو چوتیس پائنٹ پاچ ملین ڈالرز کی جو کی کافی اچھا ڈالرز کا باکس آف اس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہی ہی پوٹر دا ہاف بلرڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس میں اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے ہی لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ تھی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پوٹر این ڈا اوٹر اوف فینکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پوٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہیری پوٹر بنے تھی اور ساتھ میں ایم آ ووٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہیری پوٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم اور رون ویزلے بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پوٹر کا اور ان کے جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گرنٹ اور ایم آ ووٹسنگ اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترپر منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور ڈھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی ہیری پوٹر سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہیری پوٹر ڈا ہاف بلرڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویس ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیپ کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے ہی لگتار سٹیپ کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ ڈ آورٹر آف فینکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم شریز تھی اس میں بھی وہی سٹارز کے دینیل ریڈ کلیپ جو کی ہیڈی پوٹر بنید اور ساتھ میں ایم آ ورچن کا رولنگ آیا تھا ہر نام میں گرنگارن ہے جو کی ہیڈی پوٹر دوست میں اپنے پسٹنے اور رون کی ملک گردی دید دوست بگیلانے کا اپنی بھارہ ہیڈی پوٹر نام ان کی ایک کریکٹر نام ہے وہ ہے روپرڈ گرنڈ اور ایم آ ورچنے اس پر ان کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترپر منٹس کا اور ساتھ جلائی دوہزار نو کو یہ ریز دی گئے اور دھائی سو میلین ڈولرز کا اس کا کل بجائے تھا اور اس نے جو پھائی گئے چونتیس پر باش پر ڈولرز کا جو کی دوست بھی اچھا بلوہ پر موکت سو سکھت کرنے میں جو پھائی گئے سیریز کی سکسٹھ فلم کی پیری بوڑی ڈا ہارف بلڈر پلس یہ تو ہزار جاؤں میں پر ہائیں کی سکوڑ بیلٹ، بیرمار، دیویز، دیویڈ اپنیلز میں ارسکر موسیقی برمار اس تین بلوز میں مکتا ہے تین کو موسیقی اندرکار اس تین بلوز جو اندرکار اس تین بلوز جو اندرکار اس سیریز میں جو سکوڑی دیویڈ ایشنی کے آرے ہیں جو ازار باچ میں نوبر ایس جی کے رولنگ کی جس کے اوپل یہ فلم بیسڈ تھی تو نوبل آئی، پھر اس کے بعد یہ فلم تھی اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکوڑ تھی ہاری پورٹر اینڈ آوٹر اوپ کلکس لیکن جو اگزار ساکھ میں آئی اس فلم اور یہ چھتین سکوڑ رہی تھی ہاری پورٹر اوپ کلیم سریز کی اس میں بھی بیسڈ آنس تھی دانیلی تھی جو ہاری پورٹر بنید اور ساتھ میں اوپس کروڑ رہا تھا ہاری پورٹر نے جو کھی ہاری پورٹر کی توسٹ ہیں یہاں پر اس پر ہے رون بی ہاری پورٹر کی یہاں پر توسٹ کا جگہ نکارہ میں بھا رہے ہیں ہاری پورٹر اور یہ جو کریکٹر نیم ہیں وہ ہیں روپرٹ گرین ڈورین اڈیس اس میں کل مین ٹائم ہوا ایس اتر پر نیٹس کا اور ساتھ جنے دو ہزارہ اوپس کروڑ رہی پورٹر اچھا وہ کہیں گے کہیں گے 60kt Royal دوہزار پارچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپ پر یہ فلم پیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بار یہ فلم لکھا گیا اور یہ فلم شون میں سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہری پورٹر اینٹھ بوڑر اوک ایڈکس جو کہ تمہار ساتھ نائتھ فلم اور یہ چھتی انسکولمنٹ ہی ہری پورٹر فلم چلی تھی اس میں بھی بڑی سٹارز کو دانیل ریڈ کلیف جو کہ ہری پورٹر ہی اور ساتھ نائتھ بوڑر سے کرول بہایا تھا ہر میں انہیں گلنگار نے جو کہ ہری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم ہے اور رون بھی اور لیزلی بھی یہاں پر دوست کا جلانے کا انہیں بھارے ہیں ہری پورٹر کا اور یہ کی کریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرز کرنگاریٹ روپرز کرنیل اس میں تک کھل رن ٹائم وہاں ایک سو ترکن پلٹس کا اور ساتھ جولا دونہ زار دونہ 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 دونیز کی گئی اور ہائی سو بیڈین ڈالرز کا اس کا کھل بجا تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی یہاں سو چوتیس پائنٹ پارچ مالی اولیس کی جو کہ کافی اچھا بوکس اپس کلیکشن لگا دوہزار پارچ مالی اپس کلیکشن لگا ایک سیکل کی ہری پورٹر این ڈا ووٹر اوپ فنکس جو کہ دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور ایک چھٹی انسٹورمنٹ تھی ہری پورٹر فلم سے اس میں بھی وہی سٹارس تھے جہنگل ریڈ پیف جو کہ ہری پورٹر میں اور ساتھ میں اہمان سکر ہوئی تھا ہماری کلیم کی ہری پورٹر میں دوست ہے ہماری کلیم کی ہری پورٹر دوست ہماری کلیم کی ہری پورٹر کا اور انکی جو کیلیکٹر نیم وہ ہے روپرڈ گرینٹ اور ایمار بوٹسنگ اس فلم کا کل رن ٹائم رہا 153 منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور دھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی نو سو چوتیس پائنٹ پاچ ملین ڈالرز کی جو کی کافی اچھا باکس آفیس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہیری پورٹر دہ ہاف بلڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم نہیں تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے ہی لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پارچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ اورڈر اوپ فنکس جو کہ دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہیری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایم آ ووٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلے بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کی جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرینٹ اور ایم آ ووٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو تریپن منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو گوی ریلیز کی گئی تھی اور دھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی نو سو چوتیس پوائنٹ پاچ ملین ڈالرز کی جو کی کافی اچھا باکس آفیس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم کی ہیری پورٹر دہ ہاف بلڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ فنکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی قسم اور یہ چھتی انسکولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کے اس میں بھی بہی سٹارز تھی ڈینیل ریڈ کلیف اور ساتھ میں ایم اوٹسن کرول نے بیانا تھا ہاتھ میں ہوئی گرنگار نے یقین ہیوی بوٹر کی دوست ہیں اپنے ہیوی بوٹر کی دوست نے اپنے ہیوی بوٹر کی دوست کا جو لگنگار میں بھا رہے ہیں ہیوی بوٹر ان کی جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گرنگار ایم اوٹسن اس کرنے کا کل رن ٹائم رہا ایک سو تری پر منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار کو بھی 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 اور اٹھائی سو ملین ڈاللرز کا اس کا کل بجردہ ہو چاہیے اس کا کل بجردہ ہو چاہیے ہیں ہیوی بوٹر کی دوست چوپس پاچھو ملین ڈاللرز ملین ڈاللی ڈاللی ڈاللرز سپورٹ ڈاللرز بھی 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 دوست چوپس پاچھو چلس پھو چلس پھو چلس پھو چلس پھو چلس پھو چلس پھو جو حالی اس سریز میں جو سکرین پر ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پانچ میں نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم بیس بینک لے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہوئی سٹارٹ ہوئی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر این ایک بیوڈر اوپ بینکس جب دوہزار ساٹ میں ہے ایک فلم اور ایک چھٹی سٹور میں تھی ہیری پورٹر فلم سریز کے اس میں ہیری برہی سٹارٹ تھی جو کی ہیری پورٹر فلم ہے اور ساتھ میں ایم آ ورنس ان کا رولنے بھلایا تھا ہر میں گرنگا ہے جو کی ہیری پورٹر فلم ہے دوست ہے یہاں پر اس فلم میں اور رون بھی یہاں پر دوست کا جاندہ نبھا رہے ہیں اور یہ جو ٹیٹر نیم ہے جو جو پر دوست اور ایم آ ورنس ان کا رولنے بھلایا تھا اس فلم کا کل جن ٹائم رہا اچھو ٹیٹر پر لیٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو پر ریلیز کی گئی اور ٹائیسوٹھو ٹیٹر پر رہا اچھو ٹائم رہا ہے اس کا کپل بجیٹ پورٹر نے جو کپائی کی تھی ہوئی سورٹ چوٹس پہ آج پر میں جنٹی ٹویٹر سکی ہے یہ کپی اچھو ٹائم رہا ہے سریز میں سکسٹھ کل بھی ہیری پورٹر ڈا ہارف لرن پرنس یہ تو بزار مہمہ کل بہتا ہے اس کو ٹائریکٹ بیا تھا ریلیز دیگل میٹس میں اور اس کا جو سکرین پلی تھا وہ سٹیپ کلوز نے لکھا تھا تین کل مو سے لگا تھا سٹیپ کلوز جو ہیں اس فلم ان اس سریز میں جو سکرین پلے ہیں اس کو لکھتے آ رہی ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ تھی جس کے اوپر یہ فلم کیس تھی تو نوول آئی اس کے بعد یہ فلم لکھ اس فلم کا سکرین پلے لکھ گیا اور یہ فلم شوٹ میں سٹارٹ ہوئی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر ڈا روڈر اوپ فنکس جب دوہزار ساکھ میں آئی فلم اور ایک چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر ڈا روڈر اوپ فلم سے لکھیں اس میں ہیری پورٹر کے جانیل ریڈ کی جو کی ہری پورٹر بناتے ہو اور ساتھ میں ایم آ وارسن کا روز جایا تھا ہرمیوں نے جنگار نے جو کی ہری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور ہیری پورٹر کی اور ہیری پورٹر کی اور دوست کا جلانی ہیری پورٹر کی اور یہ جو کی ایک چھٹی انسٹولمنٹ ہے وہ ہیں اس کا کل بجٹ تھا اس نے جو کمائی تھی ہیری پورٹر کی جو کی جو کی اچھا 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 سریز کی سکھتھ فلم تھی ہیری پورٹر دا ہارس لئے پورٹر یہ دوہزار امومے فلمات تھی اس کو ڈائلیکٹ کیا تھا دیویڈ ییٹس نے اس کا جس تین فلمات تین فلمات تھی تین فلمات تھی تین فلمات تھی سریز تھی جس تین فلمات تھی دوہزار پاچ میں نوول آئی جیٹے رولنگ پر جس کے روپر کی فلم پیسڈ تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم تھی اس کی فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ سٹار گیا یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ اوٹر اوپ بلکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی فلم اور یہ چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر کی سریز کی اس میں بھی بڑی سکارس تھی جہنے ریڈ کی اور ساتھ بھی اینڈ اوٹس کروڑا ہاں ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا جدار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کے جو کیلیکٹر نیم ہیں وہ ہیں روپرٹ گرنٹ اور ایما بوٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو تریپن منٹس کا اور ساتھ جولائی دو ہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور ڈھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی نو سو چوتیس پائنٹ پارچ ملین ڈالرز کی جو کی کافی اچھا باکس آف اس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہیری پورٹر ڈا ہاف بلڈ پرنس یہ دو ہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلی تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے ہی لگتا ہے سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلی ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دو ہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلی لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ اوڈر آف فینکس جو کہ دو ہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھی ڈینیل ریڈ کلیف جو کہ ہیری پورٹر بنے تھی اور ساتھ میں ایم آ وارٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کہ ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کی جو کریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرنٹ اور ایم آ وارٹسنگ اس فلم کا کل رن ٹائم رہا 153 منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کوئی ریلیز کی گئی تھی اور ڈھائی سو ملین ڈولرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی 934.5 ملین ڈولرز کی جو کہ کافی اچھا باکس آف اس کلیکشن رہا ہے ہیری پورٹر سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہیری پورٹر ڈا ہاف بلڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس میں اور اس کا جو سکرین پلی تھا وہ سٹیپ کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے لگتار سٹیپ کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلی ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم پہ سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر ڈا ہورڈر اوپ فنکس دوہزار ساکھ میں آئی تھی فلم اور ایک چھٹی انسٹورپنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سے لکھیں اس میں بھی بھی سٹارٹ تھی ریڈ کلک اور ساتھ میں ایما ورنگ سکر اوپر کا ہر میں جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی دوست کا جدانی ہیری پورٹر اور ان کے جو کریکٹر نیم ہیں وہ روپرٹ کرنٹ اور ایما ورنگ سکر اس میں پر کل رن ٹائم نہا ایک سو ترے پر منٹس کا اور ساتھ میں دوہزار نام میں ریلیز کی گئے اور 300 میلین دولرز کا پل بڑیر تھا اس نے جو کمائی کی کی 934.5 میلین ڈولرز کی جو کی کافی اچھا باکس اوپس کلیکشن رہا ہے ڈولرز کی 3 ڈیریکٹ کیا تھا ڈیوڑ یاٹھ میں اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیپ پلوز میں لکھا تھا تین فلموں سے لگتا سٹیپ پلوز جو ہے نا اس کو ان سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوبل آئیت جے کے روئیت تھی جس کے اوپن ایک فلم بیسٹ تھی تو نوبل آئیت پر اس کے بعد یہ فلم بھی اس فلم کا سکرین پلے رکھ گیا اور یہ فلموں میں شوٹ سٹارٹ ہوئی یہ ایک سیکر کی ہری پورٹر اینڈ اوڈر اوپ پلکس جو کی دوہزار ساتھ ہے اور یہ چھتے انسٹولمنٹ ہی ہری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی ویلی سٹارز تھی ڈیمیل ریڈ کی جو کی ہری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایم اوٹی کروڑی کا ایک ہر دنہ میں جو کی ہری پورٹر کی توست ہیں آپ پک اسے دنہیں اور ہر دنہ میں جو کی دنہ میں جو کی دنہیں گے اور اس کی جو کیریکٹر نین ہے وہی روپلڈ گرینڈ اور ایم اوپ پورٹر اس پر بھی کل رن ٹائم رہا ہے ایک سو ترپن منٹس کا اور ساتھ جولائی دو ہزار نے اوپ پورٹر کی کوئی اور ہائی سور ملینڈ ڈالرز کا سمکل بجیٹ تھا اور ساتھ میں بھی کل رن ٹائم رہا ہے اور ساتھ میں بھی کل رن ٹائم رہا ہے اور ساتھ میں بھی کل رن ٹائم رہا ہے سیریز کی سکسٹھ پلیم کے ہری پورٹر ڈا ہاف بلڈ پرنس یہ دو ہزار نو میں فلمان تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیلیس ڈیویڈ ییٹس نے اس کا جو سکرین پلی تھا وہ سٹیف کلوز اینڈ بھی تھا تین کنموں سے لگتار سٹیف کلوز رہا ہے اس سریز میں جو سکرین پلی ہے اس کو لکھتے آرے ہیں دوہزار پاچھ میں ایک نوبل آئی تھی جی کے رولنگ تھی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی دو نوبل آئی پھر اس کے بعد یہ فلم ہی اس کے فلم کا سکرین پلے لکھا دیا اور یہ فلم شوٹ کو سٹارٹ ہوئی یہ ایک سیکول تھی ہری پورٹر اینڈ اوڈر اوپ فنکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہری پورٹر فلم شریف کی اس میں بھی وہی سٹارٹ کے گھنے ریڈ کلیف جو کی ہری پورٹر بنایا ہے اور ساتھ میں اینہوں سے دروی ہمارایا تھا ہر دنگار میں جو کی ہری پورٹر کی دوست ہیں اور یہاں پہ پہنچھا ہے اور یہاں پہ پہنچھا ہے اور انسٹولمنٹ کے گھرے روپرٹ گریڈ اور ایمہ بوٹس ہے اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترہکھا مینٹس کا اور ساتھ جلائے دوہزار نو پہ ریز کی گئی تھے موسیقی 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 موید علیہ وسلم یا موید علیہ وسلم سب سے ملکہ آیا جو سریکھ رہے ہیں دوہزار رہے ہیں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم پر تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم لیکن اس فلم تازدین پر لکھا گیا اور یہ فلم تو تھا سٹارڈ ہی تھی یہ ایک سیکل تھی ہیری پورٹر اینڈ اوڈر اوڈر اوڈ فنکس جو کہ دو ہزار ساتھ نائی تھی فلم اور یہ چھٹی انسٹورڈ ہی تھی رائی مانگر فلی شریز تھی اس پر بھی بجی سٹارز تھی گئی ہیں ریڈ ریو فلی جو کہ ہیری پورٹر بنی تھی اور ساتھ میں ایم آ وارٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کہ ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کی جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرنٹ اور ایم آ وارٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترپر منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور دھائی سو ملین دولرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی نو سو چوتیس پائنٹ پاچ ملین دولرز کی جو کی کافی اچھا باکس اپس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہیری پورٹر دہ ہاف بلڈ پرینٹس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس میں اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے ہی لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ آورڈر آف فینکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہیری پورٹر بنے تھی اور ساتھ میں ایمہ ووٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کی جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گرینٹ اور ایمہ ووٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو تریپن منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور ڈھائی سو ملین دولرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی نو سو چوتیس پائنٹ پاچ ملین ڈولرز کی جو کی کافی اچھا باکس آفیس کلیکشن رہا ہے سو چوتے ہیں سو چوتے ہیں سریز کی ہری پورٹر سکھت فلم تھی ہری پورٹر ہی پورٹر سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے لگتار سٹیو کلوز جو ہے نیس فلم اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہی ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جیسے رولن کی جس کے اوپر یہ فلم پیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور در پھر شوٹ سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکل تھی ہیری پوٹر اینڈ ووڈر اوپ پنک جو کی دوہزار ساتھ میں آئی اور یہ چھٹی انسٹول میں تھی ہیری پوٹر فلم سریز کی جس میں بھی بہی سٹارز تھی دینیل ریڈ تھی جو کی ہیری پوٹر بنی تھی اور ساتھ میں ایم اوانسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہیری پوٹر کی دوست ہیں یہاں پر اسپنگ اور رون ویزنی ہیری پوٹر اینڈ اور کچھ جو کی ایٹر نیم ہیں وہ روکرڈ گرن ڈو ریم اوٹس اسپنڈ کا کل رون ٹائم رہا ہے ایسو ترمپن منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نوو پہ ایگریز کی گئی تھی اور ڈھائی سو ملین ڈولرز اس کا کل بجت تھا اور اس نے جو کمائی کی بوکی تھی سو چوتیس پوائنٹ آج ملین ڈولرز تو کی کمپی بارشان بوکس او اسپیشن پر ہری پوٹر سریز کی سیختھے پوٹر سکھتھ پوٹر سکھتھ پوٹر سکھتھ پوٹر دا ہافت بلد پرنس ہی تو حضار نوو میں پوٹرنس سکھتھ پوٹر کیا تھا ڈیویڈ یٹس بسکو جس سکریم سے تین فلموں سے لگتا سکرل کلوز ہے اس فلم کی اس سریز میں جو سکرل میں اس کو لکھتے آئے ہی دوہزار پاچ میں ایک نوکل آئی تھا جے کی رولنگ کی اس کے بھی پر یہ فلم بیسٹ تھی تو ناگر آئی ہی پھر اس کے بعد یہ فلم لکھ اس فلم کا سکرل پر لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی ایک سیکرل تھی ہی اور ہیزنی بھی یہاں پر دوست کا جنات دان میں بھارے ہیں روپرٹ کا اور ان کی جو کرکن ہیں وہ روپرٹ گرین ڈور ارما بوٹس ہیں اس پر کا کل رن ٹائم رہاں ایک سو تریفت پر ریز کا اور ساتھ بھی دو جائیں ہوں کوئی ریز کے لیے اور ہیزنی بھی ان کی ایک چہار رہن اللہ اور ہیزنی بھی بھی سو چوٹیس پہ پچھ ان کی تھی ہے کہ یہ کافی اچھا بہت سو اسپیلیشن ہوئے موسیقی اس پہ کسی سے یہ رہا ہے موسیقی 2005 میں ایک موسیقی جیرے نوڑوو گسی پہ پٹس کی حیرت nic اس فلم کا سکرن پلے لکھا گیا اور یہ فلم ہوں گا شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی یہ ایک سیکوال تھی ہری پوٹر اینڈ اوٹر اوپ فنکس جو بھی 2007 میں آئی تھی فلم اور یہ چھٹی انسٹورمنٹ تھی ہری پوٹر اینڈ شریز اس میں بھی بڑی سٹارٹ کے دیکھنے ریڈ تھی ساتھ فلمین اور موٹس کرو ہر میں اوپ فلمین گرنگاہ دیکھنے ہری پوٹر توسٹ ہری پوٹر اور رون اپ ویزلی یہاں پر دوست کا گردار نگاہ ہری پوٹر اور ان کی جو کریکٹر نیم وہ ہے روپلٹ گرینٹ اور اینڈ اوپ سن اسکرن کا کل رن ٹائم رہا ہے ایک سو تھی اوپر اینڈس کا جو اس سو پوٹر بڑی سٹارٹ اور ساتھ جولائی دوازہ ہمیں رییز کی دیکھئے اور ایسٹ آیسٹ آیسٹ مینین ڈولرز اور اس کا بھل رجیٹ اس میں کرسکرن کا مائک پیسٹ مائک 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 جو کہ ایک اچھا باکس اوپس کلیکشن ہیں موسیقی 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 آ رہے ہیں 2005 میں ایک نوبل آئی تھی J.K. رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوبل آئی اس کے بعد یہ فلم اس فلم پر لکھا گیا ہوئی شوٹ سٹار یہ ایک سیکوئل تھی ہری پورٹر جو کہ 2007 میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھی ڈینیل ریڈ کلیف جو کہ ہری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایمہ ووٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کہ ہری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہری پورٹر کا اور ان کی جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گرنڈ اور ایمہ ووٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو تریپن منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور دھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی نو سو چوتیس پائنٹ پارچ ملین ڈالرز کی جو کی کافی اچھا باکس اپس کلیکشن رہا ہے وہاں بہت سو چوتیس پائنٹ پارچ ملین ڈالرز کی وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے ہی لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلی ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پارچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم لکھ اس فلم کا سکرین پلی لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونی سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ آوڈر آف فینکس جو کہ دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کہ ہیری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایم آ واتسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کہ ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کے جو کریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرنٹ اور ایم آ واتسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترپر منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور دھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی نو سو چوتیس پوائنٹ پاچ ملین ڈالرز کی جو کہ کافی اچھا بوکس آف اس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہری پورٹر دہ ہاف بلڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ملیٹس میں اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیر کلوز نے لکھا تھا تین فلم سے لگا تھا اس پر یہ کلوز جو ہے نا اس پر تین سرین میں جو سکرین پلے تھے کو لکھتے آئے ہیں دوہزار پاچ میں نوبل آئی تھی جے کے روڈ کی اس کے دوہ پر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوبل آئی کرتے بعد یہ فلم لکھا اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹار کیا یہ ایک سیکول ہی ہری پورٹر اینڈ اوٹر اوپ فینکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھٹی انسٹولمنٹ ہی ہری پورٹر فلم سریز میں اس میں بھی وہی سٹارز کے ڈیمیل ریڈ کلی جو کی ہری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایم اووٹسن کروڑی ہیں ہری پورٹر کی دوست ہیں اپنا پورٹر اور جو کی دوست نوبل آئی تھی بھی ہری پورٹر کی دوست کا جدارتا ہے اور یہ جو ترپر نیم ہے وہ ہیں جو پورٹ ڈگرینڈ اور ایم اووٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترپر منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار میں کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور اٹھائی سو میلین ڈالرز کا اس کا پھول بجٹ پورٹر سے کمائے پورٹر کی دوست ایک سو چوٹیس مہین پارچ میلین ڈالرز اور جو ملک گاہ ہوں بچ ملک گاہ ہوں میں ایک سو چوررا اس پر فوکسو بسکرشیر سے بنا سریز کی سکس تھ فلم کی شیئر اوٹر دوہزار پاس میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولی کی جس کے اوپر یہ فلم پیسٹ تھی فنوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سپرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہوتی ایک سیکل کی رنی پوٹر ہے جو کی دوزہ ساتھ میں آئی پھر اور ایک چھٹی انسٹولمنٹ کی آئی پھر خیلی سے اس میں بھی میری سٹارز کی بینیل ریڈ کلی اور ساتھ میں اینا ورک سے دروہ نے بھایا تھا ہر لوگی گرنگار میں جو کی ہیری پوٹر کی دوزہ میں اینا ورک سے دوزہ میں اور رون اینا ورک سے دوزہ میں بھا رہے ہیں ہیری پوٹر کا اور یہ ایک ایٹر نیم ہے روپرڈ گرینڈ اور اینا ورک سے دوزہ میں اس پر کپ کو رنڈا رہا اچھے تو فن منٹس کا اور ساتھ جنہ دوزہ میں بھر ایس کے دوزہ میں بھر ایس کے دوزہ میں بھر ایس کے دوزہ میں اور بٹھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کھل بجر تار سے جو کمائی کی ہوئی تھی تو سو چوٹس پاند پارچ ملین ڈالیس جو کی کافی اچھا بوکس اوپس کلیکشن رہا ہے سیریز کی سیریز کی سکتی بیٹی ہیری پوٹر محر پیوٹر اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ڈیویڈز نے تین فلیوں سے لگتا اس کو لکھتے آ رہے ہیں 2005 میں ایک نوول آئی تھی جس کے اوپر یہ فلم دیر تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سپلے لکھا گیا اور یہ فلم شیخنی سٹار فلکی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ اوڈر اوپ بلکس لیکن تو ہزار ساتھ نوول آئی تھی اور یہ چھتی انسٹول تھی ہیری پورٹر فلکس سریز تھی اس میں بھی بزی سٹارز کے گھنے ریڈ پورٹر فلکس ہیری پورٹر بنی تھی اور ساتھ میں اینا وارسن کا رول نے بھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کیا ہیری پورٹر کی دوست ہے یہاں پر اسپیر میں اور رون ویل ویزلے ہی یہاں پر دوست کا گھردار دارے دارے میں بھارے ہیں ہیری پورٹر کے ان کے جو کیلکٹر ہیں وہ ہے روپلڈ گریٹو رہے ہیں اسپیر کا کھل لن ٹائم رہا ایک ستریٹ پر فرنس کا اور ساتھ میں دوزار میں کوئی دنس کی گئی اور اٹھائی سو ملین ڈولرز اس کا کل بدر پورٹر سے جو کمائی کی تھی وہ کہ تیو نو سو چھو 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 پاچ ملین ڈولرز جو کہ دہ دی اچھا بوکس اگرشن رہا ساتھ نے ستھ پھر ملین ڈولرز کو ستھ پھر ملینز سکرین پلے لکھا گیا شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر این ڈا اوڈر اوپ فنکس جو کہ دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کہ ہیری پورٹر بنی تھی اور ساتھ میں ایم آ واتسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کہ ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلے بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کی جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گرنٹ اور ایم آ واتسنگ اس فلم کا کل رن ٹائم رہا 153 منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور ڈھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی نو سو چوتیس پوائنٹ پاچ ملین ڈالرز کی جو کہ یہ کافی اچھا بوکس آف اس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہری پورٹر دہ ہاف بلڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پارچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ اوٹر اوپ فنکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہیری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایمہ ووٹسن کا رول نے بھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم مے اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہی ریپورٹر کا اور ان کے جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گرینٹ اور ایما گوٹس ہے اس فلم کا کل رن ٹائم رہا 150 منٹس کا اور 7 جلائی 2009 کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور 200 ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی 934.5 ملین ڈالرز جو کی کافی اچھا باپس اوپس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکتھ فلم تھی ہی ریپورٹر ڈا ہاف ایر بلٹس یہ 2009 فلمہ کی اس کو ڈائریکٹ دیا تھا جائلیس ڈیویڈ کی اس کا جو سکریم پہ تھا وہ سٹیف کلوز میں تین فلموں سے لگتا سٹیف کلوز سکریز میں جس کے اوپر یہ فلم بیسڈ تھی جس کے اوپر یہ فلم بیسڈ تھی تو نوگل آئی جب کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرن پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ اون سٹارٹ ہوں تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری بوٹر اینڈ اووٹر اوپ فنکس چکہ 2007 میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری بوٹر فلم شریز کی اس میں بھی جسٹارٹس تھی دیکھیں ریٹی فرم جب ہیری بوٹر اینڈ اوپر اور ساتھ میں ایم اوٹس تھی دیکھا تھا اور ہر نیاں کلوز جو کی ہیری بوٹر اینڈ اوپر دوست ہیری بوٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گرینٹ اور ایم اوٹس ہے اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترپن منٹس کا اور ایک ساتھ میں دوہزار نوے ریٹی ہے اور آئی سو ہیری اینڈ ڈولرس اس کا کنگی دین فارس ہیری بوٹر شیفہ چوتیس کو ہے پارچ اینڈ اینڈ ڈولرس جو کی کم بھی اچھا موسیقی سکلیکشن رہا ہے سیز 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 جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ کی تو نرولز آئی پھر اس کے بعد یہ فلم کھلک اس فلم کا زلک لکھا گیا اور یہ فلم شروع کی سٹائر کی ایک سیکول کی ہری پورٹر اینڈا اوڈر او فنکس جو دوہزار ساتھ میں ایک فلم اور ایک چھٹی سکول کی ہری فنکر فلم سریز کی اس میں بھی وہی ستارز تھے دینیل کے ریڈ گلیف اور ساتھ میں ایم اوڈنسن کا لوگ نبھایا تھا حد میں اوڈر اینڈا جو کی ہری پورٹر کی توسٹ نے یہاں پر سکول کی اور رون بھی ایم اوڈنسن کا لوگ نبھا رہے ہیں ہری فلمٹ کے جو کرٹر بھی اوڈر اینڈا روپرٹ کری اوڈر اینڈا اس میں تک کل ایک سو کرپکر نیٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نووے اگلیز کی گئے جی اور ساتھ سو ملین دولرز کرنکس کے کل بجیٹ خواب سے جو کمائی کی تھی بلکہ نو سو چوتیس پائنٹ پاچ ملین دولرز کی کیونکہ کافی اچھا بہت سو پسکلیشن رہا ہے موسیقی سیلیز اینڈا سیلیز اینڈا اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیپ بلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے لگتا اور سٹیپ بلوز جو اینڈا اس پلیز میں جو سکرین پلے میں آ رہی ہیں دوہزار پارچ میں ایک نوبل آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم پیسٹ تھی تو نوبل آئی پھر اس کے بعد یہ فلم کی اس فلم پیس برنگ میں لکھا گیا اور یہ فلم شون سٹارٹ ایک سیکول تھی ہیری پوڈر اینڈ ووڈر اوز پرنکس جو دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہی پھر اسکول میں تھی ہیری پوڈر فلم سیریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہیری پوڈر اور ساتھ میں ایم آ ورکسن کا رولنے بھائیت تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہیری پوڈر کی دوست ہے یہاں اور رون ہیری پوڈر بھی ہمارے دوست بھی جو جانے کا نگار ہیری پوڈر ایم آئی وہ ہیں روپر شرینٹ اور ایم آئی بھائیت سکتے ہیں اس میں کرتے ہیں ہیری پوڈر ٹائم رہا ایک سو ترد پر منٹس کا اور ساتھ ملائی دوہزار نو پہ ریلیز کی گئے اور دھائی سو ملین ڈولرز کا اس کا کل گزہ تھا اور سن جو کمائی کی تھی بھائی سو چو 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 ملین ڈولرز دوہزار پانچ میں نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسڈ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ آورڈر اوپ فینکس جو کہ دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کہ ہیری پورٹر بنے تھی اور ساتھ میں ایم آ ووٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کہ ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلے بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کے جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گرنٹ اور ایم آ ووٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترپن منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور دھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی نو سو چوتیس پائنٹ پاچ ملین ڈالرز کی جو کہ کافی اچھا باکس آفیس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم کی ہری پورٹر ڈا ہاف بلڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیب کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے ہی لگتار سٹیب کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہری پورٹر اینڈ ڈا اوڈر او فنکس جو کہ دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کہ ہری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایما وارٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کہ ہری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہری پورٹر کا اور ان کے جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرنٹ اور ایما وارٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو تریپر منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور ڈھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی نو سو چوتیس پوائنٹ پاچ ملین ڈالرز کی جو کی کافی اچھا باکس آف اس کلیکشن رہا ہے خفر موسیقی 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 اس کو ڈائلیکٹ کیا تھا عبیس ڈیویڈ ڈیویڈ پر اس کو جس سکرین پر تھا وہ ٹی فلس میں لکھا تھا یہ فلموں سے لگتار سکرین پر جوڑا ہس پر اس سریز جس سکرین پر آ رہا ہوں دوہزار پارچ میں ایک نوبل آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم پیسٹ تھی تو نوبل آئی یہ فلم ہی اس فلم کا سکرین پر لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ آنی سٹارٹ ہوئی یہ ایک سیکویل تھی ہیری پورٹر انڈ بھوٹر آنکھ بینکس جو کی دوہزار ساتھ ہیں یہ فلم چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر کے سکرین پر اس میں بھی بہی سٹارٹ تھے ریڈ کلیر اور ساتھ میں انہوں نے اوٹس ان کا رول نے پایا تھا اکھر میں انہیں گرنگار نے جو بھی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا جلانے کا بھارہ ہے ہیری پورٹر کا اور کیوں کو ٹریکٹر نہیں ہے وہ ہیں بھارہ ہے ہیری پورٹر گرین ٹوری ایمہ پورٹس ہیں اس میں اس میں کب کل دن ٹائم دہا ہے ایسے دوپر ٹیس کا اور ساتھ میں دوہزار ہیری پورٹیس نہیں گئے اور ڈھائی سو ملین ڈولرز کا اس کا کھل گجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی ڈھائی سو چونڈس پائنٹ پاچ ملین ڈولرز اور دنڈس پڑھ دنڈس پڑھ دنڈس پڑھ سیٹھ دنڈس پڑھ روی خیلان دنہالف کے اس کو ڈائریکٹ دیا تھا ڈیویڈ اکنیز اس کا جو سکریم دیتا وہ سکیف کلوز میں لگتا تین فلموں سے لگتا سکیف کلوز یو اینسفی انی اس بھی جو سکریم کے آرے گی دوہزار باچ بھی نوگل آئیز جی کے روڑی کی جس کے اوپر بھی پیسڈ کی تو نوگل آئی فلک کے بعد یہ پھر نکل ملک اس کی فلم کا سکریم پلے لکھا لیا اور یہ پھر شوٹ ہونے سٹارٹ ہوتی یہ ایک سیکل تھی ہری پورٹر ایک ووڈر اوپ فنکس جو بھی دوہزار ساتھ میں آئی فلم ہری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی بھی سٹارز تھی ریل ریل اور ساتھ میں ایمہ ووڈسن کروں گے ہاں ہر میں آئیز جو کی ایمہ ووڈسن کروں گے دوست ہیں یہاں پہ اس پر اور جو ایمہ ووڈسن کروں گے دوست کا جگانی ہاں ہاں رہنے میں ایمہ اور ان کی جو کرنیم ہے وہ ہے ایمہ ووڈسن کروں گے ایمہ ووڈسن کروں گے ایمہ ووڈسن کروں گے اس پر ان کا کل رن ٹائم ہاں ایک سو تیرپن منٹس کا اور ساتھ میں دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور اٹھائی سو ملین دولرز کا اس کا کل بجر تھا اسے جو کمائے لیتی ہو کی 934.5 ملین دولرز جو کی کھلی شاہ بوکس اکس پر ملین سریز کی سکسٹھ پر اٹھائی پوٹر دا ہارف بلڈ پرنس یہ دوہزار نو میں پہنے آئی تھی اس کو ڈائریکٹ پیا تھا ڈیویڈ ڈیویڈ میں اس کا جو سکرین پہ تھا وہ سٹیف پلوز میں لیتا تھا تین فلموں سے لگتار سٹیف پلوز جو ہے اس پہ سریز میں جو سریز میں سکتے آ رہے ہیں دوہزار پاتھ میں نوبل آئی تھی جی کے روئے کی جس کے بھی پر یہ خیلی کیسٹ تھی تو نوبل آئی درے کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین کی رکھتے ہیں اور یہ بھی شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہری پوٹر اینڈ آورڈر آف پینکس جو کہ دوہزار سارتھ ہی آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہری پوٹر فلم سریز کی اس میں بھی بہی سٹارز تھے جنگل ریڈ کلیپ اور ساتھ میں ایک سی کروہ میں آدھار ہر دن پرنگار نے ہری پوٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس کے لئے اور رون مو بھی اگلیو کی اگلیو دوست کے دانگار نبا رہے ہیں ہری پوٹر اور ان کے جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرینڈ اور ایم آگر سے اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو تری منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار میں ریلیز میں گھر کو ٹھائی سو ملیان دولرز اس کا کل بجیت ہوسکی جہری بھی ہوسکی چو 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 ملیان دولرز بہت سبسکلیشن رہا ہے سبسکلیشن رہا ہے سبسکلیشن رہا ہے سبسکلیشن رہا ہے تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ ڈوڈر اوف فینکس جو کہ دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سیریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہیری پورٹر بنے تھی اور ساتھ میں ایمہ وارٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کی جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرنٹ اور ایمہ وارٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترپر منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور دھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی 934.5 ملین ڈالرز کی جو کی کافی اچھا باکس آفیس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہیری پورٹر ڈا ہاف بلڈ پرنس یہ دو ہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویس ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلی تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے ہی لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلی ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پارچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم لکھ اس فلم کا سکرین پلی لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ ڈا اوڈر اوپ فنکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہیری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایم آ واتسن کا رول نبھایا تھا اور ہرمیونے گرنگار نے جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلے بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کے جو کیلیکٹر نیم ہیں وہ ہیں روپرٹ گرنٹ اور ایم آ واتسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا 153 منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور دھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی نو سو چوتیس پوائنٹ پاچ ملین ڈالرز کی جو کی کافی اچھا بوکس اوپس کلیکشن جو پھائی ہے موسیقی 6.34 44 1.3 2.3 3.4 3.4 4.4 4.4 4.4 4.4 5.4 3.4 5.4 5.4 6.4 5.2 5.5 5.5 6.5 5.5 5.5 5.5 6.6 5.5 6.5 6.5 شوٹ ہوں سٹار یہ ایک سیکول کی ہرے پورٹر ان دہ پورٹر آف فنکس جو کی بزار ساتھ میں آئی تھی اور یہ اچھتی انسٹولمنٹ تھی ہرے پینٹر آئیت پورٹر سلیز کی اس میں بھی بہن سٹار ستے دینیل ریڈ فٹر جو ہرے پورٹر بنے ساتھ میں ایما ورٹسن کا روڑی کھایا تھا ہر میں بنے گرنگار نے جو کی ہری پورٹر دوست نے یہاں تلز پیدا اور رون میں بھیجی دیدی دوست کا جزان کا انسان تلز پیدا کیا تو کیا جیٹر نیم ہے وہ ریپلڈ گرین ٹورین اگلز پیدا اس کے پر کل جزان ٹائم ہے ایسے تلز پرن مہرز کا اور ساتھ جلائے دوہزار نو کو یہ لیز کی لی تھی اور دائی سو میلین ڈولرز کا اس کا کل بجر تھا اور اس نے جو کمائی تھی ہوگا کہ نو سو چو چس پوائنٹ پارٹ میلین ڈولرز کیونکہ یہ کامی اچھا باکس اپسکرین سو کمائی تھی سکو دائیٹ یہ تھا دائی بیگر اب کم Packard مخبروف تین فلم سکو د장이 روز باب جوینہ گی اس لیے آئے تھے تو اردہ کچھ میں انہوں نے پڑھائی تھی جی کے روزہ تھی جس کے پیسٹ میں پیسٹ تھی تو نوگل آئی پھر اس کے بعد یہ فلم لکھ اس خلیم کا سرین پلے لکھ سڈیا ہونے شوٹ ہوں سٹارٹ ہوں یہ ایک سیکل کی ہے ایپورٹن ڈا 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 جب توہزار ساتھ ہے اس لے ہونے انبول سن گوھے ورد ہورپان ٹھنٹ کی دوستng یہاں پر اس فلم ہے اور وہاں ویزنے کی یہاں پر دوست کے دارنے کا انہیں بھار رہی ہیں ہری پیٹ کا پرن کی جو کریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرین ڈوریما بوٹس ہے اس فلم کا کل رن ٹائم رہا 153 منٹس کا اور ساتھ جلائی دوہزار انہوں کو یہ ریلیس کی گئے اور دھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجیٹ تھا اور سی جو کمائی کی تھی بہتی تھا نو سو چو 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 ملین ڈالرز جو بھی کافی اچھا بہت ایسکلاشن پر اور سریز کی سکھ فلم کی ہیوی پورٹر دا ہاف لڑکوز یہ دوہزار نو میں فلم نہیں سکوڑ ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویرین ڈیڈ بعد ڈیویرین 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 ڈیفMer شوٹ نے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہری پورٹر اور اوڈر اوپ فنکس جیتے 2007 انسٹارمنٹ اور یہ چھتے انسٹارمنٹ تھی ہری پورٹر انسٹارمنٹ تھی ہری پورٹر انسٹارمنٹ و سٹار سٹار ہیں بے ہی ریڈ فیل ساتھ میں اپنے میں مرینزیر اوٹر نے پایا تھا حج کی بے ہری پورٹر کی دوست ہے یہاں پر اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کے ردانے میں بھا رہے ہیں اور ان کی جو کریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گرینڈ اور ایما پوٹسن اس پر کل رن ٹائم رہا ایک سو ٹھیک مینٹس کا اور ساتھ بڑھ بڑھ جانے کے ریلیز کی گئی اور ٹائم رہے ہیں اور ٹائم رہے ہیں اس کا کل رہے ہیں اس نے جو کبائی تھی وہ کیوں تو سوڑا چوتھائی پائچ مینٹس جو کی کافی اچھا بہت سو پسٹلیکشن موسیقی 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 اس کو دائریکٹ کیا تھا دیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلی تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے ہی لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلی ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلی لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ اوٹر آف فینکس جو کہ دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہیری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایم آ واتسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گرنگار نے بھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کے جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گرنٹ اور ایم آ واتسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترپن منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور ڈھائی سو ملین ڈالرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی نو سو چوتیس پائنٹ پاچ ملین ڈالرز کی جو کی کافی اچھا باکس آفیس کلیکشن ملین ڈالرز کی ملین ڈالرز کی سکرین پلے تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پارچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بات یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہری پورٹر اینڈ اوڈر اوپ فنکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھی ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہری پورٹر بنے تھی اور ساتھ میں ایم آ ووٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلے بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہری پورٹر کا اور ان کے جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرٹ گرنٹ اور ایم آ ووٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو تریپر منٹس کا اور ساتھ جلائی دو ہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور دھائی سو میلین ڈولرز کا اس کا کل بجیٹ ساورس نے کمی کی تھی بھائی کی نو سو چو چو پچ میلین ڈولرز کی کافی اچھا بہت سو کلیکشن رہا سیریز ہی سیستھ فلم کی ریلی کوٹا رہا ہف بلرد پلنس دو ہزار نو میں فلم آئی کی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈائی گس ڈیویڈ ییٹس میں اس کا جس تیم پلی تھا جس ٹیم کلوز میں لکھا تھا تیم فلموں سے لگتا ٹیم کلوز یو ان اس سریز میں جس میں ان لیلی اس کو آئی فریف کے بار یہ فلم لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ میں سٹارٹ ہوئی تھی یہ سیکوال تھی ہری پورٹر این دو اوڈر اوپ فنکس دو ہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھٹی انس ٹولمنٹ ہری پورٹر فلم سریز تھی اس میں وہی سٹارز تھے دینیل ریڈ کلیف جو کی میری پورٹر ہی اور ساتھ میری اوپ سن دارول نے پیار کا ہر میری کریں گار نمی ہری پورٹر دوست ہیں اوپ اس پورٹر اور رون میری دوست کے دانے بارے ہیں اور ان کے جو کریکٹر نیم ہو وہ ہے روپر گرن ڈو ریما گوٹس اس کو ان کا کل رن ٹائم رہا ایک سو تری پر منٹ کا اور ساتھ جلائی دو وزار نو کو ایرلیز کی گئی تھی اور آئی سو میری دو درس کا کل بجی خانس کے تمائم کی تھی بات چور پی چور چور درس جو پی اچھ جو بات جو اس پر چور سب کلی جو چور تشور کلی نوی مگو چور اس کو ڈائلیکٹ کیا ڈیویڈ ڈیویڈ اس میں جو سکرین پیسٹ اس کی ملوز نہیں تھا تین پنیس میں لگتا اس کی ملوز نہیں اس سریز میں جو سکرین پیسٹ جو ہزار پاچ میں یہ نوول آئی تھی جس کے اوپر یہ پیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ پیسٹ اس سکرینٹ لے لکھا گیا اور یہ پیسٹ شوٹ ہونے سٹارٹ یہ سیکل تھی ہیڈیویڈ پوٹر ہے اوڈر اوپ بینکس یہ چھتین سکرینٹ تھی ہیڈیویڈ سٹارٹ تھی اس میں ہیڈیویڈ سٹارٹ تھی ریڈیویڈ ہیڈیویڈ پوٹر اور ساتھ میں اینا ورسن کا روز نہیں آیا تھا ہیڈیویڈ ہیڈیویڈ ہیڈیویڈر کی دوست ہیں اور ویزلے بھی دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیڈیویڈر کا اور ساتھ جلائی دوہزار ہون کو یہ ریلیز کرنے کی اور اینا ویڈیویڈ ملیون دوست جو کہ گھر اچھا 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 باکس اچھا سکرشش مجھا سویس کی سیستفنٹ اچھا پاکس اچھا 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 اس کو ڈائیو کیا رہا ہے اس کو ڈائیو کیا رہا ہے اس کا جنہیں سکرین پلے کیا اس تین پلے کیا تین پلما سے ایک دلگا اس تین پلے کیا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں 2005 میں ایک نوول آئی تی جو کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم پیسٹ تھی تو نوول آئی پیسٹ کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے بکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ڈائیو کیا یہ سیکوئر تھی ہیری کوٹر اینڈ ڈاوٹر اوپر بڑی جو بہت ساتھ ہیں چھٹی انسٹورمنٹ ہیری کوٹر اینڈ سریز کے اس میں بہت سٹارز کے ڈائیو کیا رہتی ہیری کوٹر بنے تھا اور ساتھ میں این اوہر سکرول نے پیدا تھا اور ہر میں گرنگار نے جو کی ہیری پوٹر کی توسٹ ہے یہاں پر اس پر اور رون ویویو دوست کو گرنگار خارن ہے ہیری کوٹر اور یہ جو کریکٹر نیم ہے وہ روپرٹ گریچ اور اینڈ اس پر کا پھل رنگ ٹائم رہا ہے اسے ترپ منت کا اور ساتھ جولائی دوزار نوٹوی ریلیز کی گئی اور ڈھائی سو میلین ڈالرز اس کا کل بجٹ ساور سے جو کمار پی تھی باکی تھا موسیقی چھتی سو مٹ پاشان منت میلین ٹولز روپرٹ جو کی گرنگ اچھا اسے چرمشن ہنی یہ ہماری 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 شمع نوٹر شمع سریز کی سکھت فلم تھی ہیری پورٹر دہ ہاف بلڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ آوڈر آف فنکس جو کہ دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کہ ہیری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایما واتسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کہ ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کے جو کیلیکٹر نیم ہے وہ ہیں روپرڈ گرنٹ اور ایما واتسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو تریپن منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور دھائی سو ملین دولرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی ہی نو سو چوتیس پائنٹ پاچ ملین ڈولرز کی جو کی کافی اچھا باکس آف اس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہیری پورٹر دہ ہاف بلڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے ہی لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بات یہ فلم اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکوال تھی ہیری پورٹر اینڈ ووڑر اوپ فنکس جو کلو ہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھی ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہیری پورٹر بنے تھی اور ساتھ میں ایما ووٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کی جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گرنٹ اور ایما ووٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا 153 منٹس کا اور ساتھ جلائی دوہزار نو کو ریز کی گئی تھی اور 2500 ملین دولرز کا اس کا کل بجائے تھا اس نے جو کی پائی پروٹر کا کل چک پڑی آج انہیں پڑی تو ٹائم اور چ ہیری پر مقدام سو ط Vault سیریز کی سیسٹھ فیلی تھی ہیری پورٹر دا ہاف بلرد ریس یہ تو بزار نو میں فلم آئی تھی سکوڈ ڈائریکٹ کی آجار دیویس دیویڈ ڈیویڈ فلم آئی تھی فلم آئی تھی دیویڈ ڈیویڈ سیسٹھ فیلی سیسٹھ فیلی سیسٹھ فیلی دیویڈ ڈیویڈ دیویڈ جس کے بھوم پر یہ فلم تیسٹھ کی تو نوبل آئی پھر اس کے بعد اس فلم اسکرین فلیڈ لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سکوڈ سکوڈ ایک سیکوڈ دی ہیڈ پورٹر ایند موسیقی موسیقی پاچھ ملک دولر کی جو کی ایک گھر دی اچھا باکس اپس کلیکشن ہوا ملک دولر کی جو کی ایک گھر دی اچھا باکس اپس کلیکشن ہوا ملک دولر کی جو کی ایک گھر دی اچھا باکس اپس کلیکشن ہوا دوزار بات میں نوول آئی دی اچھا باکس اپس کلیکشن ہوا جس کے بلپن ملک پر فیز تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم بھی اس پر اپس کلیکشن لے لکھا گیا دوزار ساتھ بنائی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہری پوٹر فلم سریز کی اس میں بھی بہت سٹار تھے ڈینیل ریڈ تھی جو ہری پوٹر بنائی تھی اور ساتھ میں ایم اوال سنکر ہوئی اپنا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہری پوٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس پر ہری پوٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس پر ہری پوٹر اور رون ویزلے بھی یہاں پر دوست کا دلانکار میں بھا رہے ہیں ہری پوٹر اور ساتھ جلائے دوہزارنو پر ریٹ تھی گے اور اٹھائی سو ملین ڈالرز اس کا کھل بجٹ تھا اور اسے جو ٹومی بھی 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 تھی 934.5 ملین ڈالرز تھی جو کی کافی اچھا بہت سوپس کلیکشن رہا ہے سریس .. آڈریس ٹھک ہری , decision、 ٹھک سک کلیکشن ورن پر ج owl بھراہ فر ریٹ پوٹر پر اومانی ورنٹ ấy ڈیوڈیٹس ڈیوڈیٹس ڈیویڈ یٹس میں اس کا جو سکرین پر تھا وہ سکرین پر تھا وہ سکرین پر کلوز نے رکھا تھا تین فلماوں کو لگتا ہے سکرین پر کلوز جو اس سریز میں جو سکرین پر آ رہے ہیں دوہزار پارچ میں نوبل آئی تیجے کے رولنگ کی جس کے اوپن یہ فلما پیز تھی تو نوبل آئی پھر اس کے لارے یہ فلما لکھا ہے اس فلما کا سکرین پر لکھا گیا ہوگی شوٹ سٹار دیویڈ ایک سیکل کی ہیری پورٹر انڈے والرہ کینکس جو کی دوہزار سال میں آئی تھی فلم اور یہ چھٹی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز تھی اس میں بھی وہی سٹارز تھے دینیل ریڈ کلیپ جو کی ہیری پورٹر بنے گا اور ساتھ میں ایم اوارسنگ کا رولنہ بھایا تھا ہرم گرنگار جو کی ہیری پورٹر دوست ہیں یہاں کا جسٹر اور رون نے یہاں بھر دوست کا دیتان دامنے بھا رہے ہیں اور یہ جو کوئی ٹرمین ہے وہ روپرڈ ڈیونٹر ایم آمدر سے اس فلم کا کل رن ٹائم رہا 150 منٹس کا اور 7 جلائے 2009 کو ایرلیز کی گئی اور 200 ملین دوڑڑ سکر اس کا کل رہا تھا اس نے کوئی ٹائم رہا تھا جو کوئی ٹائم رہا تھا جو کوئی ٹائم رہا تھا مجھے ٹائم رہا تھے جو ٹائم رہا تھے اور اس کوئی ٹائم رہا تھے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہیری پورٹر دا ہاف بلرڈ پرنس یہ 2009 میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ لیٹس میں اور اس کا جو سکرین پلے تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے ہی لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلے ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں 2005 میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم لکھ اس فلم کا سکرین پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہری پورٹر اینڈ آرڈ اوڈر آف فینکس جو کی دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہری پورٹر بنے تھے اور ساتھ میں ایم آ وارٹسن کا رول نے بھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلے بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کے جو کیریکٹر نیم ہے وہ ہے روپرڈ گرنٹ اور ایما ووٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا 153 منٹس کا اور ساتھ جولائی دوہزار نو کو یہ ریلیز کی گئی تھی اور دھائی سو ملین دولرز کا اس کا کل بجٹ تھا اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ کی تھی نو سو چوتیس پوائنٹ پاچ ملین دولرز کی جو کی کافی اچھا بوکس آف اس کلیکشن رہا ہے سریز کی سکسٹھ فلم تھی ہیری پورٹر ڈا ہاف بلرڈ پرنس یہ دوہزار نو میں فلم آئی تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ڈیویڈ ییٹس نے اور اس کا جو سکرین پلی تھا وہ سٹیو کلوز نے لکھا تھا تین فلموں سے لگتار سٹیو کلوز جو ہے نا اس سریز میں جو سکرین پلی ہے اس کو لکھتے آ رہے ہیں دوہزار پاچ میں ایک نوول آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیسٹ تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم اس فلم کا سکرین پلی لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہوئی تھی یہ ایک سیکول تھی ہیری پورٹر اینڈ ڈا اوڈر اوپ فنکس جو کہ دوہزار ساتھ میں آئی تھی فلم اور یہ چھتی انسٹولمنٹ تھی ہیری پورٹر فلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھے ڈینیل ریڈ کلیف جو کہ ہیری پورٹر بنے تھی اور ساتھ میں ایم آ وارٹسن کا رول نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگار نے جو کہ ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس فلم میں اور رون ویزلی بھی یہاں پر دوست کا گردار نبھا رہے ہیں ہیری پورٹر کا اور ان کا جو کیلکٹر نیم ہے وہ ہیں روپرٹ گرنٹ اور ایم آ وارٹسن اس فلم کا کل رن ٹائم رہا ایک سو ترک پر منٹس کا اور ساتھ جلائی 2009 یہ ریلیز کی گئی تھی اور اٹھائیسو ملین ڈولرز کا اس کا کل بجٹ تھا اسے رکھانی پورٹر ہوتی تو چوتیس پوائنٹ آج ملین ڈولرز ملین پورٹر ہوتی ملین ملین پورٹر ہوتی 처럼 ملین ڈالرز ملین سلیز کی سخت پیس پیس کی ایک ساہاب ہر اپڑیٹس لیکنہ ہزار دائن میں رہا ہی تھا خور ڈائریکٹ کیا تھا ایک دیڑڈ ایڈ سنہا بسکر جس سکریف کے تھا اس نے اس نے بتا تین فرم اس نے بھیلیا تھا اس نے کلوز یو نیکس اس سریز میں جو سکرم پیہ ہے اس کو لکھ کے آ رہے ہیں دوہزار پارچ میں اینیویل آئی تھی جے کے رولنگ کی جس کے اوپر یہ فلم بیز تھی تو نوول آئی پھر اس کے بعد یہ فلم لکھ اس فلم کا سکرن پلے لکھا گیا اور یہ فلم شوٹ سٹارٹ ہوئی ایک سیکل تھی ہی 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 ہیری پورٹر انہا موڈر اوپنکس جو کہ دو ہزار سام میں آئی جو جلی اور یہ اچھتے انسٹور میں تھی ہی ہی ہیری پورٹر فلم سے اس میں بھی میری سٹارز تھی دیکھنا ایک سٹارز تھی دیکھنے گوی ہوئی ہی ہیری پورٹر ہی 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 اور ساتھ میں ایم آ ووٹسن کا روڈ نبھایا تھا ہر میں انہیں گرنگا ہے جو کی ہیری پورٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس پر میں اور رام ویزرے بھی یہاں پر دوست کا جب آنی روڈ بھا رہنے ان کی جو کریکٹر نیم ہیں وہ ہیں راپر گیتور ہے ہی روڈ بھر ہے اس کے لئے کل ریم ٹائم رہا ہے ایک سو ترپن ٹیٹس کا اور سال جنہیں جو اگلیز کیلئے تھی اور دھائی سو میلین دولرز کا اس کا کل وجہ فائز کیلئے کمائی ہوئی وہ دھائی سو میلین دولرز کا جو کافی اچھا ہے موسیقی اس کا موسیقی سield�د موسیقی منซ Aloha ہاف گرنٹ ایس یہ دوہزار مانے ہوگی سپور فیرٹ کی ایر آٹھاڑ بیس فیویڈ ایلیٹ اور اس کا جسی سکریم اندرہا ہو اس کی بلوز نہیں کبھا کیونکہ ہم سکر ہزار سکیم پر جوانس پر اس سریز میں ہماری جو سکر کے ہر بہار ہے تو ازار ماج میں کنوڑا ہی کچھے کے رول جس کے اوپر یہ پر پیز نہیں تھی تو نوڑا آئی پھر اس کے بعد یہ فیلم اس فیلم کا سکرین پر لکھا گیا اور یہ فیلم شوٹ ہونے سٹارٹ ہی تھی ایک سیکل تھی ہری پورٹر اینڈ اوٹر اوپ بیٹکس جب ہی دوہزار ساتھ میں آئی تھی فیلم اور یہ چھٹی انسٹولپنٹ تھی ہری پورٹر فیلم سریز کی اس میں بھی وہی سٹارز تھی ڈینیل ریڈ کلیف جو کی ہری پورٹر بانے تھی اور ساتھ میں ایم آوارسن کا رول جو نے بایا تھا ہر میں انہیں گرینگار میں جو کی ہری اوٹر کی دوست ہیں یہاں پر اس کے اور ہون ویزلی بھی ہمارے دوست کو جگہ رہے ہیں اور ان کے جو کریکٹر نیم ہیں وہ ہیں روپرٹ برینٹ اور ایم آوارسن اس کے لئے رن ٹائم رہا ایک سو کروپر منٹس کا اور ساتھ میں دو ہزہ انہوں کو یہ ریلیس کی گئے اور ڈھائی سو میلین ڈالرز کا اس کا کل بجر تھا ہسی جو تفائی کیتی وہ سو چو 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 پاچ ملین ڈالرز جو کی کافی اچھی اور موسیقی